بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اہد سناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل انسائی نیوزیلیٹ پاکستانی برینڈز ڈسکاؤنٹ کے نام پر کس طریقے سے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے گلمرائز کر کے مارکیٹنگ کی جاتی ہے اور کتنے برینڈز ہیں جن کی یہ دو نمبری پکڑی گئی ہے فلیٹ 50% اوف کے اشتہار پر دکھائی جانے والی چیزوں کو اور دکان میں فروخت کی جانے والی جو چیزیں ہیں ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے اشتہار دکان کے اندر کی اشیا جو ہیں ان سے بالکل بھی مطابقت نہیں کرتا جن چیزوں کو اشتہار کے اوپر بالخصوص شائع کروایا جاتا ہے وہ جو دکان کے اندر چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں بینک کریڈٹ کارڈ جو ہیں ان پر 10 یا 20 فیسر دسکاؤنٹ دے کر سارفین کو کیسے لوٹا جا رہا ہے اور اس طرح مائل کیا جاتا ہے کہ انہیں اگر وہ اپنا ٹریڈٹ کارڈ یوز کریں گے تو پھر ان کو مزید ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اس میں کیا لوٹ مار کی جا رہی ہے کیسے ڈسکاؤنٹ کے نام پہ عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے اپنی شکایات عوام اس لوٹ مار سیل کے نام پہ جو شروع ہوئی ہے وہ کہاں پہ درج کروا سکتے ہیں کون سی ویب سائٹ ہے تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی تو ناظرین پہلے تو کچھ سال پیچھے جائیں تو کبھی کبھار جو ہے وہ سیل سال میں ایک یا دو دفعہ دیکھنے کو ملتی تھی مختلف جو پاکستانی برینڈز ہیں انٹرنیشن برینڈز ہیں سال میں ایک یا دو دفعہ جو ہے وہ سیل لگاتے ہیں لیکن اب بڑے ہی طریقے سے جو ہے وہ آئے روز یعنی کسی نہ کسی نام پہ کبھی جی یہ وائٹ فرائیڈے ہے کبھی نیو ائر ہے کبھی جنوری کی ڈسکاؤنٹ ہے کبھی فیب کی ڈسکاؤنٹ ہے اسی طرح مختلف مہینوں کی جو ہے ہر پندرہ دن بعد کسی نہ کسی برینڈ نے جو ہے وہ اپنی ڈسکاؤنٹ لگائی ہوتی ہے اور ڈسکاؤنٹ جو لگی ہوتی ہے اگر جا کے آؤٹلیٹ کے اندر چیک کریں پرائیسز وغیرہ تو وہ پرائیسز ہزاروں میں ہوتی ہیں جو کہ 50% ڈسکاؤنٹ کے بعد ہوتی ہیں سو پہلے تو ان چیزوں کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا تھا اور بالخصوص یہاں پہ انٹرنیشنل برینڈ نہیں بلکہ جو پاکستانی برینڈز ہیں وہ کتنے برینڈز ہیں جو اب جن کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ اس طریقے سے لوٹ مار ایک لمبے عرصے سے کر رہے ہیں اور اب کس طریقے سے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی فرسٹ آف آل تو یہ ہے ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں اور میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے میں نے بھی بہت سے بالخصوص جو کپڑوں کے آؤٹلیٹس ہیں وہ جا کے چیک کیے اور جو چیزیں میں نے ان کی ویب سائٹس بغیرہ کے اوپر دیکھی کہ وہ ڈسکاؤنٹ پہ ہیں اور جب میں نے خود آؤٹلیٹ کا وزٹ کیا تو وہ کپڑے یا وہ ڈریسز جو ہیں مجھے تو کہیں نظر نہیں آئے ماس وائے وہاں پہ بڑے ہی پرانے اور گندے مندے سے ڈریسز جو ہیں وہ رکھے ہوئے تھے جو کہ واقعی اس وقت میں بھی احران ہوئی تھی کہ یہ ویب سائٹ پہ تو بڑا چارمنگ سا گلامرائز کر کے ڈسکاؤنٹ بھی لگایا ہے ڈریسز بھی دکھا رہے ہیں لیکن آؤٹلیٹ کے اندر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی سو اب یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ جو پاکستانی بلخصوص برینڈز ہیں یہ ڈسکاؤنٹ کیوں لگاتے ہیں کیسے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور کن طریقوں سے یہ بلخصوص آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے مارکیٹنگ کیسے کر رہے ہیں اور یہ تقریباً کوئی ستائیس کے قریب پاکستانی برینڈز ہیں جو پکڑے گئے ہیں یہ دو نمبری کرتے ہوئے پچاس فیصد فلیٹ انہوں نے ڈسکاؤنٹ لگائی ہوتی ہے اور جو اشتہار پہ یہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں جب آؤٹلیٹ کے اندر جا کر وہ چیزیں چیک کی گئی ایک کمیشن کی طرف سے جو کہ کمیشن بلخصوص بنایا ہی اس کے لئے گیا ہے سی سی پیس جو کمیشن ہے اس کی یہاں پہ میں بات کروں گی جب انہوں نے یہ چیک کیا جا کر کہ یہ جو اشتہار پہ چیزیں ہیں کیا وہ آؤٹلیٹ کے اندر بھی جوتے بلخصوص اور کپڑے تو جب وہ چیزیں چیک کی گئی تو جو اشتہاروں پہ چیزیں لگائی گئی تھی وہ شوپس کے اندر وہ چیزوں جو ہیں وہ نہ تو نظر آئی نہ ان کا نام و نشان تھا اور ڈسکاؤنٹ کے نام پہ بھی کافی زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے جتنے کی چیز ہوتی ہے بڑھا کے اس کی ڈبل پرائز لکھ کے نیچے 50% ڈسکاؤنٹ لکھ کے اور اس کی وہ پوری پوری پرائز جو ہے وہ لگا دی جاتے گیا عوام کو اسی طریقے سے دھوکہ دیا جاتا ہے اور یہ بینک کریڈٹ کارڈ جو ہیں ان پہ 10 یا 20% وہ ڈسکاؤنٹ مزید دیں گے ایک تو فلیٹ 50 یا 40% لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ان کی ایک آفر آ رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ فلان بینک کریڈٹ کارڈ یوز کریں گے تو پھر آپ کو مزید 10 یا 20% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا سارفین کو اس حوالے سے بھی کافی زیادہ لوٹا جا رہا ہے گمراہ کیا جا رہا ہے اور جن سارفین کو اب گمراہ کیا جا رہا ہے وہ اپنی شکایات جو یہ ویب سائٹ ہے اس کی سی سی پی کی ویب سائٹ اس کے اوپر جا کے اپنی کنپلین درج کروائیں کہ ان کے ساتھ اگر وہ کسی ڈسکاؤنٹ والی شوپ میں گئے ہیں اور وہاں پہ جو چیزیں ڈسکاؤنٹ پہ دکھائی گئیں پھر وہ نہیں لگائی گئیں تو سو ان کے خلاف جو ہے وہ کمیشن جو ہے آپ کاروائی کرے گا اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈسکاؤنٹ والی پرودیکٹس ہیں ان کو بڑا گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے اٹریکٹیو بنا کر اشتہاروں میں اور بلخصوص اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا پہ برینڈز نے اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں ویب سائٹس کے اوپر بڑا ان چیزوں کو اٹریکٹیو کر کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ فورٹی پرسنٹ ہے ففٹی پرسنٹ آف پہ ہے یا فلیٹ فورٹی یا ففٹی پرسنٹ ہے اور جب آؤٹلیٹ یہ اندر جایا جاتا ہے تو چند ہینگرز کے اوپر اگر کپڑوں کی بات کریں تو چند ہینگرز ہوتے ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلیٹ ففٹی ہے جو کہ انتہائی ان کا خام ترین مال ہوتا ہے وہ اس پہ لٹکایا ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں جی وہ فلان چیزیں جو ہیں وہ نیو آرائیول میں سے ہیں یعنی کچھ چیزیں لگا کے لوگوں کو دھوکہ دے کے کہ آؤٹلیٹ میں لوگ آئیں ان کے برینڈز کی طرف آئیں اور پھر چند کپڑے یا جوتے آپ کو ملیں گے یہ فلیٹ ففٹی پہ ہیں جن کے نہ تو سائز ہوتے ہیں کہ جو کسی کو پورے آ جائیں نہ کوئی ورائیٹی اچھی وہ ہوتی ہے اور باقی نیو آرائیول کا نام دیا جاتا ہے اور اسی طرح باقی جو ہیں وہ جی یہ تھائٹی پہ ہیں یا ٹوینٹی پرسن ڈسکاؤنٹ پہ ہیں سو یہ چیزیں جتنے بھی پاکستانی برینڈز ہیں یہی دو نمبری کر رہے ہیں اور مختلف اوقات میں آپ یہ ڈسکاؤنٹ لگاتے رہتے ہیں یعنی کہ سال میں ان کی ہر مہینے جو ہے وہ اب ڈسکاؤنٹ چلتے ہیں اور یہ جتنے بھی کپڑوں کے برینڈز ہیں اب سی سی پی جو ہے مسابقتی کمیشن آف پاکستان انہوں نے کمرشل دکانوں کے لیے یہ پہلی دفعہ ایک ایڈوائزری جاری کی ہے اور اس ایڈوائزری کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے جو مختلف برینڈز ہیں ستائیس کے قریب یہ برینڈز ہیں جن کو کے خبردار کیا گیا ہے تمبی کی گئی ہے ٹوٹل یہ برینڈز تو تقریباً اسی کے قریب ہیں لیکن ستائیس برینڈ ایسے ہیں جن کو بقاعدہ ریٹن تمبی کی گئی ہے جن میں سب سے زیادہ جوتوں اور کپڑوں کے برینڈز جو ہیں وہ شامل ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے سارفین کو اصل اور رائیتی قیمتوں کے بارے میں مکمل وضاحت نہیں دی اور تشہیری پیغام واضح نہ ہوا تو پھر ان کے خلاف سخت کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی ان برینڈز کے خلاف ان کو بھاری جو ہیں وہ پہلے مرحلے میں بھاری جرمانی کی گئے جائیں گے اور اس ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والے برینڈز کو سی سی پی کی جانب سے سخت کاروائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا یعنی کہ پہلے مرحلے میں تو بھاری جرمانی کیے جاتے ہیں اور اگر یہ پھر بھی باز نہیں آتے جو کہ ان کے پیغامات ہیں یعنی کہ جو یہ اشتہارات دیتے ہیں ان کو اگر عوام پر واضح نہ کیا گیا سارفین کے اوپر کہ یہ جی 20% ہے یہ 30 ہے یا 50 ہے یا صرف یہ ہی لگا دینا کہ یہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے جب لوگ بچارے ان کے آؤٹلیٹ پہ جاتے ہیں تو اندر چیزیں کچھ اور پڑی ہوتی ہیں اور نیو آرائیول اور یہ وہ اور 50% پہ جتنا گندہ مال ہوتا ہے بلخصوص وہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے اب جو ان کی سی سی پی کی رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ خاص طور پر کپڑوں جوتوں کے برینڈ میں رائتوں میں جاری جو رائت کی جاتی ہے اس میں موسمی اضافے کے دوران دھوکہ دہی سے مارکیٹنگ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اس طریقے کا انکشاف ہوا ہے کہ جیسے کہ موسم چینج ہوتا ہے آپ جب آج کل جیسے سردی ہے تو آپ بہت سے برینڈز ہیں آپ بھی جانتے ہیں جن کے اوپر جی فلیٹ 50% چل رہا ہے بڑے بڑے برینڈز نام اپنے بنائے ہوئے ہیں یہ پاکستانی برینڈز جو اس طریقے سے لوٹتے ہیں وہاں کو دھوکہ دے گی ان کی مارکیٹنگ میں جو ہے وہ سامنے آئی ہے مسابقتی کمیشن اور پاکستان کی ٹیموں کی جانب سے جو انہوں نے مختلف جگہ پہ ریڈ کیے اور سروے بھی کیے ان کی تحقیقات کے مطابق 27 اس وقت ایسے برینڈز ہیں جو اپنی مسنوعات پر فلیٹ ڈسکاؤنٹ پیش کرتے ہیں اور سی سی پی نے نوٹ کیا ہے کہ فلیٹ ڈسکاؤنٹ کا اطلاق تمام اشیا پر نہیں ہوتا اور دکان کے باہر لگے اشتہار میں دکھایا گیا ڈسکاؤنٹ دکان کے اندر فروخت کی جانے والی چیزوں سے بالکل بھی میچ نہیں کرتا اس کے ساس شرائط اور ضوابط کے بارے میں ڈسکلیمر میں فونٹ کا سائز ناقابل فہم پایا گیا ہے بہت سے معاملوں میں شرائط اور ضوابط کا ذکر تک نہیں کیا گیا سی سی پی کی ابتدائی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ اس طرح کے عمل مسابکتی ایکٹ دوہزار دس کی دفعہ ٹین کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو دھوکہ دہی کی مارکیٹنگ ہے کمیشن کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ بینک کارڈ پر فلیٹ فیفٹی پرسنٹ پلس ٹوینٹی پرسنٹ جیسی کچھ پیشکرز جو ہیں وہ آن لائن اور خریداری کے دوران بھی سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے الجن پیدا ہوتی ہے اور سارفین کو گمراہ کیا جاتا ہے اس بارے میں یعنی انہوں نے یہ پورا ایک سروے کر کے ریپورٹ تیار کی ہے کہ فلیٹ فیفٹی پرسنٹ رکھے جو دس بیس فیسر کریڈٹ کارڈ پر لگائی جاتی اس میں یہ کس طریقے سے خرد برد اور دھوکہ دہی کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق تقریبا 96 فیصد دکانوں میں یہ تضادات پائے جا رہے ہیں تشہیر میں ضروری معلومات کی کمی ہے یعنی جو اشتہارات دیے جاتے ہیں اس میں مکمل جو ہے وہ معلومات نہیں فرام کی جاتی ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے سارفین کو بخبر بلکل بھی اس بارے میں نہیں کیا جاتا صرف فلیٹ فیفٹی پرسنٹ لکھے اور واقعی جب ہم شوپ کے اندر جاتے ہیں تو تمام چیزیں جو ہیں وہ فلیٹ فیفٹی پر نہیں ہوتی ہیں کمیشن نے سارفین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ محتاط رہے ہیں اور ڈسکاؤنٹ اور فروخت کی پیشکش کی شرائط اور ضوابط ہیں پہلے اس کا مکمل جائزہ لے تاکہ گمراک ان مارکیٹنگ کے طریقوں کا شکار ہونے سے بچا جا سکے سارفین جو ہیں ان کو جن جن برینڈ سے شقائط ہے جنہوں نے اس طریقے کے اشتہار لگائی اور جب وہاں پہ سارفین جاتے ہیں تو اندر وہی دھوکہ دہی اور دو نمبری ہے سو وہ جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اپنی کمپلین آپ درج کروائیں گے اور جن جن برینڈ کے خلاف آپ مسابقتی کمیشن اور پاکستان کو یہ کمپلین ملیں گی ان کے خراف سخت کاروائی کی جائے گی یہاں تک ان کی طرف سے کہا گیا ہے کمیشن کی طرف سے کہ پہلے بھاری جرمان نہیں کیے جائیں گے اور اگر ان برینڈ نے اپنی اس ہٹ دھرمی کو اور دھوکہ دہی جو عوام کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو نہ چھوڑا تو پھر ہو سکتا ہے ان برینڈ کو بند بھی کیا جائے سمزید ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی کیلئے ملتی